کراچوی سے شہری شمیم احمد نے بھی صدارتی انتخاب کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کروا دیے آپ کو اپنے دیکھ کریں کہ کراچوی سے شہری شمیم احمد نے بھی صدارتی انتخاب کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کروا دیے اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جیہنین حمید سومرو سے جمعی حمید سومرو بتائیے گا شہری شمیم احمد کی جانت سے کیا کہا گیا جی یہ دلچسپ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب وزیراعلا مراند علی شاہ سپلی زرداری کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے آئے تھے تو چیپ جسٹس کی طرف سے ایک شہری جو ہے اس کو بلایا گیا شمیم احمد ان کا نام تھا ان کی جانت سے صدارتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے تھے تو چیپ جسٹس کی طرف سے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا طریقہ کار نہیں معلوم تو اس پر عام شہری پریشان تھا اور اس نے کہا کہ نہ میں کسی کو جانتا ہوں نہ مجھے کوئی جانتا ہے لیکن میں ان انتخابات میں حصہ لینا چاہتا ہوں تو چیپ جسٹس کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کو کانون کا علم نہیں سندھ آئی کاؤڈ کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے شہری سے یہ سوال تھا جس پر کہا گیا کہ مجھے سب معلوم ہیں لیکن میں ایک آزاد شہری کے طور پر آیا ہوں شہری نے چیپ جسٹس کو جواب دیا جس کے بعد یہ چیپ جسٹس کو اپنے جگہ بھی بیٹھنے کا حکم فرمایا جی اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ